اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبال ودین حضرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے موسیقوں کھان صاحب انا شکر جناتے سی راجی بہ جی گیا تمہارے سے زیادہ Тоصر جو تم سے عمر میں خیال ہے کھان چار سال نمفید بڑ ہے طالق جی کھا آ رہا کھا آ رہا بانو آپ ٹھیک ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے آپ بڑی خوش لگ رہی ہیں آج ہاں جی خوشی کی بات تو ہے نا بیٹو بھائی نے ایک اور بڑی اچیومنٹ کر لی ہے وہ کیا اچیومنٹ کر لی ہے انہوں نے ایک اور کیس جی پی ہے کنیڈا میں یہ بھی اس کو ایک کیا طریقہ کار ملا ہوا ہے سو کر دیتا ہے کمپنی کو کسی پرائیوٹ سٹیزن کو اور کچھ نہیں تو منسپیلٹی کو کس بات پہ کوئی مطلب ہے کہ میرے گھر کے آگے کچھرا پھینگ گیا کوئی لہاں کے کتے نے کٹ لیا ہے لہاں کی گاڑی نے مجھے ہٹ کیا ہے اچھے اس دفعہ کیس جیتے کیا ہیں وہ اصل میں نا بیٹو بھائی شاپنگ کرنے کے لیے گئے شاپنگ کرتے ہوئے نا ان کے اوپر ڈبے گرے ہیں پیمپر کے پیمپر کا ڈبا کتنا کو بڑا ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس کے ساتھ ایک دودھ والا ڈبا بھی پڑا ہوا تھا کون سا دودھ تو کھا دودھ وہ نا ان کے سر پہ گرا ہے اور بڑی چوٹ آئی ہے ڈبے کو نہیں واقعی کتنے زور سے لگا پتہ نہیں زور سے لگا ہے کہ نہیں بیٹو بھائی تو بس کہتے ہیں میں ایسی اداکاری کرتے رہا ہوں تو بے ہوش ہوگا وہ نا بے ہوش رہے ہیں چار دن پورے تو بھی فراڈ کیا ہوگا اس نے ہاں جی ہم سب کا بھی یہی خیال ہے تو ملے کتنے ہیں سو لاک ڈالر تو کدھرے نہیں گیا نا اوئی ارے تین کروڑ روپیہ بھائی خالی موش کی چبھی ہوں ڈائو یا یہ ویسے بڑے فٹ ہیں لیکن مو ان کا ہر وقت چلتا رہتا ہے دانت کیوں نہیں لگوا دیتے ہو اے میں دانت لگوا دیتے ہیں تو باٹتا ہے پھر آج اوستانی جی ان کی بیٹی تھی آئی ایڈی خوبصورت ایڈی خوبصورت پتلی پتنگ ایڈیڈی موٹی اک آس حبہ مبالغہ نہیں کر رہے ویسے یا میں تو اس وقت سے پریشان ہوں کہ بٹو بھائی کے پاس تین کروڑ روپیہ ہے آپ ایک بات بتاؤں بٹو بھائی نے وہ پیسے انویس بھی کر دی ہے اچھا جی انویس کیسے کیا ہے انہوں سر یہ پیچھے جو پلوٹ ہے نا یہ ایک opportunity نکلی ہے کمال کی تو کیا کیا ہے اس کو سر وہ پلوٹ جو ہے وہ آزم کلاس مارکٹ کی بیک سائیڈ ہے وہاں پر ایک رکاوٹ تھی سر اب وہ کلیر ہو گئی ہے اب وہ connect ہو گیا ہے مین بازار کے ساتھ لیکن سر ایکسیس نہیں ہے باہر سے باہر مین روڈ سے ہاں جی تو سر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کس دن کام آئے گی یعنی یہاں سے پیسج دیں گے یہ پرابٹی ہے کس کی سر اس قدر شریف آدمی ہے اتنی پیاری اردو آپ کیا شیر سناتے ہوں کہ سر جو انہیں آتے ہیں سر فون پہ آپ ان کی آواز سنیں گے وہ اتنا دھیمہ بولتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی انچا بولیے بزرگ سے ہیں کہہ سکتے ہیں آپ جیسے یہ بابا جی ہیں ان کے دخانی خراب ہے نا اچھا ڈیل کیا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ میں مجھے یہ جگہ دے دیں تو پھر بیچ رہے ہو نہیں یہ جگہ میں اور بیٹو بھائی مل کے خرید رہے ہیں ہوئی وہ جو دو کروڑ آفر کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے آن صاحب سے میں نے بات کر لی سر وہ ہمیں ایک کروڑ کی بیچ رہے ہیں تم لے لوگے پھر کیا کروگے سر ہم نے انہیں آفر بھی کر دی ہے اچھا ہم ان سے وہ پلوڈ خرید لیں گے زیادہ زیادہ دو کروڑ کا بکھے گا سنا ہے کہ وہ بھی دو کروڑ مانگ رہا ہے تو دو کروڑ کان سے لاؤ گے سر تین کروڑ ہے نا بیٹو بھائی کے پاس ایک کروڑ یہ دو کروڑ وہ اور بیچ میں آپ کو پتہ ہے پیسج ارے بیٹو بھائی آگے 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 بیٹو بھائی آج recomend آپ کو آپ من اس درífic فرش بیٹو پہ بیٹھے ہیں تینٹھیں ایک باب تو holس zou روڑ RS اللہ جی کیسے دن گزرے نہیں مجھے صرف ایک بات بتائیں ایک کروڑ میں یہ خریدنا ہے پہنے مارکیٹ دی جگہ کی ہو گیا بازم کلاٹ مارکیٹ بہت دور ہے یہ صرف رستہ ہے ہاں ہاں تھی رستہ مل گیا تو باری نیرے تو آپ کو کیسے یقین ہے کہ جو ساتھ والا ہے وہ آرام سے دے دے گا آپ کو کیوں نہیں منے گا انہوں پیارنا مناوا گئے من جائے گا یعنی ایڈ بیڈ کی تھی دو کسولنا ہو گئے سب معاملہ سیٹ یار یہ پیچھے ہے جا کے ملو ادھر سے جا کے یہ ادھر سے ہے نا وہ کم از کم دس کلومیٹر ادھر سے ہے ٹھیک ہے نا اسی کی تو قیمت لے رہے ہیں یعنی یہ دس کلومیٹر ختم ہو جائے گا مین روڈ سے جی یہ بات دس کلومیٹر ختم ہو جائے گا مین روڈ سے گل سن خوشی جاں موقع ہے کچھ ٹھو بری چھو نہیں سنا جائے اے تے ساڑے نانا جی سرون کی مسلا پرانہ کام سرا جینا نانا جی پلیز اے جازہ دے گان لگا یا مرن لگا مین رن دے 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 آمی بے کدي بندر آیا آمی بے کدي بندر آیا میں تتی دے آمی دا آمی دا دے آمی بے کدي بندر آیا آو آو آئے آؤ آپ کھا کرتے تھے یہ سارا سلسلہ؟ یہ مسجد وجیر خاندے سامنے وہاں کیا اکیڈمی تھی ان کی؟ نہیں مانگنا ہوں دعسین نانا جی کتنے پرانے ہیں؟ بہت پرانے اچھا نانا جی آپ کو کہاں سے ملے تھے؟ مہر گر畫ے کا کپڑے کا ٹکڑا ملیا سینا ہاں جی او نانا جی دی بنین سی ایلہ اتنے پرانے ہیں اور جس دن انہ نے او بنین گھری دی سی اینا دی پانچے ہزارویں سالگیرہ سی بنینہ تھوڑا چاہ کیک بھی لگا سی بڑے پرانے آنانا جی اے آج تو آٹھ ہزار سال پہلے ککڑ ہوں دے سر اچھا یہ بتائیے کہ بابا جی کی بنیان کے علاوہ اور کیا کیا ملا وہاں سے بابا جی کی بنیان ہے صرف فضول بات کی ہے اس نے خان صاحب نے تو سی دستہ جناب کی کی ملیا ہے چھوٹے چھوٹے آزار تھے کپڑے کا ٹکڑا تھا کیوں جی بنینہ ہی کھ نہیں چھوڑو نا چمڑے کی چیزیں تھیں چھوٹ چھوٹی ہاں جی چموٹا میں نے کہا چھوٹی چیز تھی اور خوششاہ گندم خوششاہ گندم چھے نانا جی دے دانت فسیسن اس کا کیا مطلب ہے ڈینچر نہیں ہوں دا ڈینچر بچہ تو انہیں گندم کھڑی تے دنچر کریں گے بانو ہاں جی پتہ چپکایا کیا آج ہم نے گھر میں پندی گوش بنایا اور ساتھ نا دیسیگی میں چپڑی وی روٹیاں ہیں آپ نے کھانی ہے اللہ چھوٹی جیز کی دے میں لیا میں لے کے آتی ہوں اگر بچگی ہو تو ہاں جی میں لے کے آتی ہوں چلو ہوں تمہیں بھی لے کے چلتی ہوں کھاں ساجے اللہ حافظ اللہ حافظ ملوے کے بٹو بھائی ذرا جان سے یہ معاملہ مجھے کچھ گڑبر لگ رہا ہے رانہ صاحب پلیس میں یوسی کی باتیں مت کریں آپ اچھا وہ جو لاسٹ ٹائم افغانی آیا تھا ہاں جی ہاں جی تو اس کا کیا بنا اوہ تنیرن لکسان سپا جی پنجی لکھر پہ میرے انہیں گل کر دیتا ہے تو تمہیں کچھ نہیں بچا اجناب میں ترقید تھا میں نے تو شرف ایک چیک بچے ہے اے دیکھو کئی دو میں دل کیتا ہے کہ میں چیک دی نا اب اتھ رہے دکھر السلام علیکم وآلیکم 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 اور رابطاب صاحب آپ ٹیک ہے جی خان صاحب آپ خیریت سے ہیں ایٹھے اے ون بڑا افسوس ہو آپ کے بھائی کا آہ وہ تو ہوا خان صاحب آپ آج خیریت سے آئے ہیں نہیں خیریت سے تو آیا دیکھو وہ امارا بڑا بھائی تو آپ نے تو پیسلہ کروانا ہے ابھی ہمارا کس چیز کا پیسلہ یہ میرا چیک واپس نہیں کر رہا میں نے پانچے پون کیا ہے آگے سے بات ہی نہیں کھرتا خان تیانر گھل کریں میں اسنا چیک نہیں دے نا اور مو سمال کے گھل کر میرے نا بیٹو بھائی آپ چیک واپس کریں کیوں واپس کریں میرے پیسے ہیڈے ڈپگیڑے اے اندر سارکان دے گا اس کا افغانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تم لوگوں نے بزنس کیا تھا اور ایڈوانسز دیئے تھے مینا پڑا غلط چاہمتے مر گیا ہے میرا بزنس ہے چھپو گئے نا کسو میں چیک رہے ہیں نا پھر بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو چیک واپس کرنا پڑے گا اس نے کتنا بڑا بات کی ہے میرا بھائی غلط ٹیم پہ مارا ہے آئیے صحیح ٹیم پہ مارے گا چیک سکالا چیک سکالا چیک سکالا چیک سکالا چیک سکالا یہ بیوش ہوا ہے یا مر ہے ابھی چیک کر لیتا ہے نا چیک بک رکھا ہو آئے پورا دکھاؤ یہ تو ہمارا چیک ہے اوہ وہی ہے یل آئی یار یاہ ہوئے 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 چلے گئے ہاں چلے گئے بیٹو بھائی اٹھ جائیں باب اوہ یار میرا ریبین تا چشمہ پان دیتا تو کدھر گئے پتہ نہیں بیٹو بھائی ریبین کا چشمہ پان دیتا ہے بیٹو بھائی آپ کی ریبین کی میں ہاں ہے وہ چلے گئے ہاں وہ اینک صاحب لے گئے ہیں وہ اینک صاحب لے گئے ہیں آپ نے بھی تو افغانی سے لی ہوگی دوستوں کی جا رہے ستے ہو میں کہنا بارو لے کہیں چلے یار تم بڑا پڑے باز باندھا یار یہ دیکھو نقلی آنک لگا کی گھومتا ہے رکھو یار دو ایس خواب اوہ دا خراب یہ کہاں سے ریبین ہے مجھے بتائیں ان دکھائیں یہ دیکھیں اے دی سزا ہے آیا ہے نا کہتے سوڑ دیو نانا پاؤٹنگ بھی کر رہا بیٹو بھائی کوئی بات نہیں پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے یہ آپ فکر نہیں کریں یہ جو اگلی ڈین ہے نا اس میں اگلی پشلی ساری کسریں نکل جائیں گی بیٹو بھائی دھیان سے دھیان سے میں کہہ رہا ہوں بیٹو بھائی ذرا سوچ لیں پہلے مالبہ ہے کہ پہلے ہی آپ کے کھنے استری ہو چکے ہیں کچھے رہ کچھ نہیں جانا آپ کو پتہ افغانی جو تھے وہ تھوڑے غصے والے تھے وہ جو بندہ آنے والا ہے جس سے ہماری ملاقات ہے وہ تو اتنا نفیس آدمی ہے اس کا نام کیا ہے نفیس آدمی کا ان کا نام ہے جی اس جی لاہوری بکھات صاحب ہاں جی دیکھو پر یاک پڑک رہی ہے چاکہ پدر تیرے سے ناک بھی پڑک رہیا یار یہ دیکھو اینک لگا کے پکا ہو گیا یار یہ داڑا جنے بکرے نہیں دی اینک لائی دانا پکتے نہیں لگی میں نے داڑا جنے لگی آتا کیا کہا ہے میں نے داڑا 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 دانا اسکریم کھانی ہے آبا 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 چاہر کی مراد ہے کہ باتا داڑا داڑا آپ 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 جی آبا جی بیتو چور دا پتر ہے کیم بیتو چور دا پتر ہے خان صاحب آپ تو کم سے کم ایسی باتیں نہ کریں یا کسے کھچر دا پترے بیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے ایک تو میں بسند منانے تجھے سودا ہو جانے بسند منانے بسند منانے میں آیا کادلی بسند ہی منانتے ہیں وہاں وہ بے وکوف اس پر پابندی قائم ہے ہاں میں نے تلیل پتا ہے مجاب گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن آگیا ہے نو بسند شسند دو کروڑ میرے کو لے میں بسند مناوا پاکجو مردی مناوا نہیں تو آپ کے پاس تو تین کروڑ تھا ایک کروڑیں لے نا ہاں جاں 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 وہ ایک کروڑ کا یہ سودا ہو گیا نا اس جگہ کا سر کیا ہو گیا ہے یعنی آپ نے اپنے نام کروالی ہے سر دیکھیں آدھا تو الڈی میرے نام تھا باقی ہو گیا وہ ایک ہی بات ہے کوئی نہیں ہو گیا تو انہیں پیسے دو ایک ہی بات ہے نہیں دے دیتے ہیں مل جائیں گی خان صاحب آپ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے آپ کی ادائیگی ہو جائے گی خان صاحب آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے تینشن نہ لیں میں نے ایس جی لہوری صاحب کو بلالی ہے سر اوڑ دیر میں وہ آئیں گے سودا ہوگا آرام سے پیسے لیں گے چلے جائیں گے یہاں سے تو آپ کو یقین ہے کہ ایس جی لہوری فارم بیچ دے گا سر وہ بہت جلدی میں ہیں وہ کہہ رہے بس فارم پیسے مجھے دیں اور یہ جگہ لے لیں ایک ایک منٹھے رہے آجی لہوری صاحب جی جی میں آرہوں میں گلی میں آرہوں جی آپ پلے میں آرہوں بس ہاں جی آرہیں 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 میں ایک منٹھا ہے سر ایس جی لہوری صاحب آگئے بیٹو بھئی آئیے جی آئیے ایس جی صاحب میخل آن دیاں چکڑ چی دیکھ پائے ملب ہے کہ آفتاب صاحب یہ لہوری تو ہمیں پتا ہے یہ ایس جی کا کیا مطلب ہے ایس جی ہم نے تو ایک کارتوس سنا ہے ایس جی اور ایل جی یہ میرے کل کارتوس ہی ہے یہ ہے جی ایس جی برمن نہیں سر لاہوری یہ سر تو تے لگتا برمن نہیں ہے گرمن اپنا ایس جی نہیں تو آپ تو کہتے تھے انتہائی نفیس آرہ باتا نہیں ساڑھے نے ستا بے آوے اہلیا آنو بھول وہ مارک کر رہا ہے ایک ایک کو کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اچھا ایس جی تو مکھی بھی ڈارنا بینڈ ہے مکھی بینڈیوں سے ٹائم اٹھ جاندی ایس جی تیل دے پچھو اینڈی لگنڈ ہے جی میں پٹ بول اگوں نہیں ہوتا ایس جی بیٹا پوچھو بھی اپن ایس جی ذرا پہ اتنا گیج جائے پھر پوچھنا اے جدو میرے تے حملہ کرے تو انہوں ڈھونگا مار دے نا 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 ویہلا یہ میں کبر تے بتک بیٹھی ہوتی اچھا جی ایس جی صاحب آپ کے نام ایس جی کا کیا مطلب ہے سر میرا نام شاہد ہے پیار سے لوگ مجھے شادہ شادہ کہتے ہیں اچھا اور جی کا کیا مطلب گجر ہے جی یعنی شادہ گجر لاوری لاوری پالب ہے کہ آپ وہ شادہ گجر ہیں جس کے اوپر اٹھ دس تین سو دو کے پرچے ہیں اوہ چودہ ہے اگنے رہے انہوں سب تو انہوں پتا ہی نہیں چودہ تے دو سو اوہ یار شادے بھائی اے پروٹی تو بیچ رہے ہیں آہو بیچ رہے ہیں یا کیا ہوں اے کنے دا پلاتے دو کروڑ دا ہاں بہی بیس کروڑ دو اور لے لو یا رہے تے پھر بکار ہو گیا نا کم پائی جے تُو نہیں بیچ رہی تھی سٹھنا گل کو کیتی میں نہیں کیتی گل اے نہیں کیتی ہے اوہ یار کو لینڈ دینا لی گل کرو ساتھ جی لینڈ دینا لی گل تُس ہی کرو اوہ میں بھی مانگ رہے ہیں تُس ہی اٹھارہ دے دیو چلو سترہ دے دو چلو پاہ انہیں کہتا ہے ستارہ دے دیو کیوں کہتا ہے ہاں بھائی میری گل سون جس میں کینرہ تھا نا انہیں کہتا ہے دو کروڑ ہی سودا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کدھی کوئی گل سنا دینا کدھی کوئی گل سنا دینا ایک کروڑ جن میں کینرہ تو انہوں پیجے ہے اوہ تے واپس کرے نا کون واپس کرے اے جا جمشید گجرے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمشید گجر نہیں ہے یہ شادہ گجر ہے تم نے اسے پیسے دیئے تھے اور نہیں ہوتے ناتت لینہ کیوں بھی تم نے ان کے نام پہ لیا تھے نہیں سر وہ تو مطلب میں نے آگے بھی دے دیئے کسی کو میں کیا کروں مجھے بتائیں آپ واہ 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 اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے آئیں اسی صاحب ہم چلتے ہیں میں آکے بات کرتا ہوں آپ سے یار آئیں آئیں آجائیں بڑا مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے یار میں گھر سنو رانہ صاحب باہر بیکھو اور لمحہ کدھر نکل گیا ہے یار بات سنیں ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں آئیں گے مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے کی تصار نانا صاحب کوئی گالی نہیں گیا تینے کرونے چیک کروں گا کیا کریں بس یار انہوں بلاؤ ان کو ایک کرونے تو واپس کریں نا مجھا فکر کرو وہ بھی نکل گیا ہے وہ شادے کے ساتھ چلا گیا کہیں نانا پتہ کرو یار کدھر کیا ہے تو باقش کرو بیوشی کا ڈھونگ مت رچاؤ نہیں عید کی سوچے نہیں اچھا تم چپرو درہا بعد میں بیوش ہونا یار میں بیوش ہلا جلدی کریں بیٹر آف دوکرون یہ بچے تو لے نے بیوش ہلا لندی نہیں نہیں ابھی بیوش نہیں ہونا رانا میں نے کسی سبتا لے چل یار میں بیوش ہلا میں نے فراڈیا اسپطال کا بچہ ملے میں کیا یار میں گاتر اوہ اوہ لانت جاندہ جاندہ رانیدہ اسیر لے گئے لاغ دہ پنجاب سمبلی جتماکہ ہویا ملے میں بیوش ہلا لندی سے تُو میر گاڑ دی سنا فتین و عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ بھی ویلکم بیک فتین و عزرات آج کا فوق گانا شفا اللہ روکری کی یاد دلاتا ہے اور میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ روکری صاحب کو ہم سے ملنے کا ہمارے شو میں آنے کا بہت شوق تھا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی آج کا گانا ہم ٹریبیوٹ کے طور پر پیش تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہم گزارش بھی کریں گے ان کے صاحب زادے زیشان سے کہ جب بھی موقع ملے ہمارے شو میں ضرور آئیے اور آکے پرفارم بھی کیجئے یہ ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانہ موسیقی 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 خودین و حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور ایکسپریس واپس آنے کے بعد یہ پہلا ابن بطوتا ہے آج سے اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ پہلے ہم ڈسٹرکٹس کیا کرتے تھے لیکن ایک میرا بڑا پرانا وعدہ تھا کہ ہم پاکستان کی ہر تحصیل کو اثر نو وزٹ کریں گے دیکھیں گے کیونکہ اب تحصیلیں بھی ڈیویلپ ہوتے ہوتے اچھا خاصا ڈسٹرکٹس ہو چکی ہیں تو آج سے یہ سفر تحصیلوں میں ہوا کرے گا ایک ایک زلے میں پانچ پانچ چھے تحصیلیں بھی ہیں آغاز کریں گے آج ڈسٹرکٹ اوکارا کی ایک اہم تحصیل دپالپور سے یہ قبل مسیح کا شہر ہے بہت پرانا اور راجہ دپال راجپوت نے اس کی بنیاد رکھی اس کو دپالو بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر دشمن کہتے تھے نام بگاڑ کر نا کیونکہ یہ اس کا بگاڑ ہے دپال کا اس کے جو دشمن تھے جو اس کے حریف تھے رائیولز تھے وہ دپالو کہتے تھے اکبر کے ساتھ دشمنی کرتے تھے اکبری کہا کرتے تھے یہ ایک سٹائل ہے اس خطے کا کہ نام کی تانیس کر دی جائے ایک مذکر ہے نا اس کی تانیس کر دے بڑے بڑے فاتحین دپالپور آئے ادھر سب سے پہلا جو فاتح آیا تھا وہ فاتح سن تھا محمد بن قاصد اس خطے کو اس نے ٹچ کیا تھا کیونکہ پاک پتن جو اسی خطے اسی علاقے کا ایک بڑا مشہور شہر ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے رامائن اور مہا بھارت میں اس کا تذکرائیت ہے وہ تو کئی ہزار سال پرانا ہے اجودن اس کا نام تھا پھر یہاں پر منگولوں نے یلغار کی منگولوں نے تو قبضہ کر لیا تھا شہر کو تاخت و تاراج کر ڈالا تھا منگولوں کو اس علاقے میں بلبن نے روکا تھا اور یہ اس کی بہت بڑی اچیوپنٹ بلبن صاحب کون سمسل سلاتین دلی میں سے ایک بہت طاقتور بات چاہتا اور میں بہت امپریسٹ میں اس سے پھر اسی شہر میں امیر خسرو کو بھی قید کیا گیا اس کلے میں بند کیا گیا تھا جب تک منگولوں نے اس شہر کو تاخت و تاراج نہیں کیا تھا یہ اپنے چوبیس برجوں چوبیس مساجد اور چوبیس کونوں کی وجہ سے مشہور تھا تو بلبن نے پھر اس کی تعمیر نو کی یہ کریڈٹ بھی اسی کا ہے محمد تغلق بہت بڑا بادشاہ تھا اس نے فیروز شاہ تغلق کو یہاں کا گورنر بنایا فیروز شاہ تغلق بہت تگڑا بڑا شاندار بادشاہ تھا لیکن فیروز شاہ تغلق سے متعلق ایک پریشان کن باقیہ ہے یہاں پہ راجہ تھا تلونڈی کا تو مہاراجہ تلونڈی کی بیٹی یہ رمن لال مہاراجہ تھا اس کی بیٹی پر دل آ گیا فیروز شاہ تغلق کا اس نے پروپوز کیا like a gentleman اس نے رشتہ بھیجا تو راجہ نے انکار کر دیا اب مہرخین کی ایک کیٹیگری ہے جو خاص طور پر ہندوز تھے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس پورے علاقے پر ہیوی ٹیکسز لگا دی لیکن مسلمز زیادہ تر اس سے انکار کرتے ہیں دلچسپ بجا ہے کہ اس کی بیچارے کی شاید یہ میرا دروغ بر گردن راوی کیونکہ ہم نے ادھر بھی پڑھا ہے ادھر بھی پڑھا ہے اور اس دور میں ہم تھے نہیں نہ تم تھے نہ میں تھا تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسی شاندار رومانٹک سٹوری ہے اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ میرے عشق میں گرفتار ہے اس نے باز نہیں آنا آپ کو پتا تو ہے یہ کیسا ہے تو آپ مجھے بیادیں اس کے ساتھ آپ کا علاقہ بچ جائے گا یہ جو ٹیکسز کی مار دے دے کے دے دے کے اس نے برباد کر دینا تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی اپنی دلچسپی ہو اس کی مرضی ہو کیونکہ وہ اس وقت بہرحال گورنر تھا بعد میں اس نے بادشاہ بھی بننا تھا ہندوستان کا بادشاہ بنا ہو تو یہ شادی جب ہو گئی تو اس نے ٹیکسز ختم کر دیئے ابولش کر دیئے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو ٹیکسز امپوز کیے گئے تھے وہ ملہ فائیڈی تھے بدنیتی پر مبنی تھے اچھا جی دپالپور کے مضافاتی شہر بھی اپنے اندر تاریخ کا پورا پورا چپٹر لیے ہوئے ہیں بصیر پور حویلی لکھا یہاں پر حویلی ہے بھومن شاہ کیا خوبصورت میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کا شہکار ہے اگر آپ کو موقع ملے آپ اس علاقے میں جائیں تو بھومن شاہ کی حویلی ضرور دیکھیں حویلی لکھا میں پھر حجرہ شاہ مقیم سارے ہوتھے تو آنے دوست بھی ہے حجرہ شاہ مقیم جی رزا علی گلانی رزا علی گلانی آپ کا وزیر تعلیم بھی رہ چکا ہے وزیر بلدیات بھی رہ چکا اور بڑا بریلینٹ وزیر ہے سر اتھے کوئی ایسی جگہ جتھے بندہ پکنک کرے جا کے ایک زمانہ تھا دیپالپور بھرا ہوا تھا ایسے سپورٹ سے ایک جگہ تھی سانگر سر سر جھیل کو کہتے ہیں بڑی بسورت جگہ تھی پھر سلیمان کی ہیڈ سلیمان کی ہے یہاں پہ ہیڈ ورکس ہے یہ دریائے ستلج کے اوپر ہے سلیمان کی ہیڈ ورکس اچھا جی خوابوں کی طرف آجیں پلیز سر اچھا جناب یہاں کے خوابے زیادہ تر نائنٹی فائیو پرسنٹ سمجھ لیں گھر کے خوابے ہیں کہ دیسی مرگ جسے کنٹری چکن کہتے ہیں اس کی تیرہ قسم کی ٹریٹمنٹ چوربے والا دیسی مرگ کا روست یہاں پر دیسی مرگ ہم سے گل نہیں رہا ہوتا وہ روست کیا ہوتا ہے سٹیم میں بھی اور فرائیڈ بھی اس قدر شاندار کہ ماؤتھ وارٹرین تنور کی روٹی خالص گھر کی گندم اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانے پر پل پڑتے ہیں تو چار چار پانچ بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے سر کوئی بزاری چیز ایک بھی نہیں دیسی بزاری چیز اس میں ایک سویٹ ڈیش آئے توشا جو بھائی جان ذکر کرتے ہوتے ہیں بابا صاحب کا آجی گرم گرم ہے تھے جب وہ نکال کے چھاننی پہ رکھتے ہیں توشا رنگیلا صاحب گرم ہو تھنڈا ہو نیم گرم ہو توشا توشا ہی ہے توشا توشا ہی ہے بیسیک میٹریل کیا ہے اس میں جس لے گلاب جام وہ چورس گلاب جام ہے نا یوں سمجھ دیجئے توشا ہے آپ یہ پھر ایک ڈیلیکیسی ہے جو آپ کو بازاروں میں نہیں ملے گی دکانوں پر نہیں ملے گی گھروں سے ہی ملے گی اچھا جا کے دروازے کھڑکا گیا تو پال پورتے ہوگی جائیں میں آپ کو جگہیں بتا دیتا ہوں بلکہ لے چلو وہ ہے انڈوں کا حلوہ آپ سمجھیں گے کہ یہ آخری سویٹ ڈش ہے اس کے بعد سویٹ ڈش کتم ہو جاتا توشا جانو نہ کرنا یہ آخری سی کتم ہو گئی دوتی ناظرات we'll take a break stay with us welcome back جی اروبہ خبر ہے کہ شف سنا کا انتہائی اقدام سیف خان کی ویب سیریز تاندو لکھنے والے رائٹر کی زبان کاٹنے پر ایک کروڑ انام کا اعلان یہ ایکچولی کرنی سینہ ہے کرنی سینہ جو دوزار آٹھ میں قائم ہوئی تھی اور سب سے زیادہ خپ ڈالنے میں یہ نمبر ون ہے اسی نے جودہ اکبر پہ خپ ڈالی تھی اسی نے پدماوت پہ خپ ڈالی تھی اور اس حد تک چلی گئی تھی کہ اس نے دپکا کا ناک کاٹنے تک کا اعلان کر دیا تو یہ علی عباس زفر نامی بندہ ہے جس نے ڈیریکٹ کی ہے یہ سیریز اور بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں سرکھ یہ بلو دا بیلٹ لگتا ہے کہ شیو کے گیٹ اپ میں آپ نے ایک مسلم ایکٹر کو پریزنٹ کر رکھا ہے وہ آتے ہی پہلے تو ایک دنیا داری کی بات کرتا ہے کہ میری فین فالوئنگ کیوں کم ہوگی میرا ٹویٹر پہ فالوئرز کو کیا ہو گیا یہ بزاتے خود احانت والی بات ہے پھر اس نے گالیاں دی ہیں باقاعدوں تو ایک چیز ہوتی جس میں سینسٹیوٹی آپ نے دیکھا رہے ہیں کہ یہاں کئی دفعہ میں آپ کو بہت اچھی کامیڈی میں خود کل کر دیتا ہوں حالانکہ بڑا افسوس ہوتا ہے فیڈوم آف سپیچ اس وقت میرے سامنے ہوتی ہے سینکٹیٹی آف کامیڈی میرے سامنے ہوتی ہے کامیڈی تو بڑی مشکل سے عطا ہوتی ہے یہ تو ضائع نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا کیا سینسٹیوٹیز وابستہ ہیں اساسیت جو ہے وہ چیز کو پریشان کر دیتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ کے جو مذہبی جذبات ہیں مشتل جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں نہیں کرنے چاہیے ہم خود برداشت نہیں کرتے یہ جو خاکوں والا معاملہ تھا ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم نے آج بھی مطلب ہم ڈریکٹ سفر کر رہے ہیں کہ ہم نہیں خریدتے کرسٹین ڈیور کی چیزیں پرنچ پروڈکٹ پورے کے پورے اس کی وجہ ہے کچھ مذہبی معاملات پہ آپ کمپرمائز نہیں کر سکتے نیشنل پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے دوسری طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ مسلم ایکٹرز کام کر رہے تھے اس وجہ سے بھی شاید انہوں نے میبی کوئی بید نہیں کہ انتہا پسند ہندووں سے آپ اس کی توقع رکھ سکتے ہیں لیکن صرف بہت دفعہ ان کی موویز میں بھی ایک انڈین جو ہے مسلمان کریکٹر کر رہتا اور وہ سب سے زیادہ کروئل اینیوی بھی بنا ہوتا ہے ویلن بنا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پہلے تو معاملات ہی اور تھے اس کے بالکل اُلٹ تھے جو ہندوز تھے وہ مسلم بن کر بہت بڑا رول پلے کرتے تھے یہ امیتہ بچن کی دو تین فلمیں بڑی لا جواب فلم ہیں جیسے کلی ہے جیسے خدا گواہ ہے یہ عبدالی کون بنا تھا بھی سنجیدت سنجیدت نانا پاڈیگر نے پوری نواز پڑھی یہ پہلے اور معاملات تھا جو انڈین ڈریم تھا انڈین ڈریم جو سیکلرزم سے شروع ہو کر کہاں سے کہاں تک جاتا ہے اس کا ستیہ ناس کر دیا ہے مدتوہ نے بلکل وہ ہندتوہ کرتا کرتا اس نے مدتوہ کر دیا ہے بیڑا غرق کر دیا ہے تو اس لیے یہ چیز جاتے جاتے جائے گی اب دیکھیں سیف علی خان پر ہی پہلا رولہ اس کی والدہ کے وقت پڑا عائشہ سلطانہ جب انہوں نے اپنا نام رکھا تو بہت ناک مہن چڑھائی دونوں طرف سے ادھر بھی ادھر بھی تو وہ واپس پھر سے شرمیلہ ٹیگور ہوگی بچائی پھر اس نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھا میں اگین یہ کہوں گا with all due respect تیمور بہت بڑا بادشاہ تھا بہت تگڑا بادشاہ تھا due respect میں سیف علی خان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ تھوڑا سا خیال کر لیتے تیمور نام بڑا خوبصورت ہے خود بھی بڑا پیار آیا ہے بہرہ وہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا کرینہ کا بیٹا ہے وہ ہاں صحیح بات بھائی فعلی خان تو ایسا ہے نا کرینہ اب دیکھیں نا ایک نئی ٹینشن کیونکہ گھر کے آگے پولیس ہوتی ہے چوبیس گھنٹے سیکیورٹی پیرا دیری ہوتی ہے اور ادھر وہ بیچاری ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ کو کرینہ کیسے لگتی ہے اشوکہ فلم میں جو اچھی لگی آپ نے فلم دیکھی میں نے ایک ہی دفعہ دیکھی تھی فوروڈ کر کر کے فلوپ بھی ہو گئی یہ فلم بہترین ہوتی اگر اس کی سنیمیٹرگریفی میں یہ جو قصر چھوڑ دی گی نا ید دکھا رہے ہیں اور کونسی بیٹل جتنی بیٹلز اب تک مغلوں نے لڑی ہیں ان سے تگڑی جنگیں کلنگ دکھا رہے ہیں آپ اور آپ پچیس تیس ہاتھی تھے سو ڈیڑھ سو گھوڑے تھے بہت اچھے وی ایف ایکس کی کمی تھی اس میں پاورفل وی ایف ایکس ہوتے یہ کمی پوری کر دی جاتی ید دکھا رہا تھا دکھا دیتے اور ہمارے گھر میں میرے دادا کا ایک نیزہ ایک تلوار دنالی بندوق یہ تین تھیارہ ہم نے دیکھے ہیں ابھی بھی ہے تلوار اور دنالی بندوق دادا جنہاں ساپ کرتے تھے ایسے بیچ میں کپڑا سا ڈال کے ایسے کھینچتے تھے اس کو سنیک کہتے ہیں سنیک دادا جنہاں اصلی سنیک دنالی لمی سی تا ساپ پیسی سی وہ اندھر جا کے پاس گیا چاچے ہی کیتے تک جانے ہو ایک دفعہ چور آگئے گھر میں تو دادا ہی جاگ رہے ہوتے تھے کیونکہ اس وقت چورہ چکاری بہت ہوتی تھی دادا کہتے ہیں میرے بھائی کی جو بیگم تھی نا اس نے اٹھ کے شور مچا دیا چور 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 اور چور بھاگ گئے پھر آگئے بھاگ گئے یاری آپ کیا کرتے ہیں نہ کیا کریں یار دارو آگئے میں بتا رہا تھا نہیں تو آپ خود ہی کہتے ہیں ختم یہ اور بات ختم ہوئی تھی چور چاہے تو آئے دادا ہی جاگ رہے سنیک ہاں دادا ہی نے پھر انہوں نے نہ مل کے چوری کی ہر ہماری علاقے میں جب چور آتے ہیں انہوں نے تیل لگایا ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ بھی نہیں آتے ہمارے گھر جو چور آئے تو انہوں نے تیل ہی لگایا ہوا تھا اور لایا بھی نہیں دیکھ کروں تھی ارے ایک درمہ پھر چور آگئے یار کوئی ریایت نہیں ہو سکتی اس نے دادا ہی نے تیل لگا لیا وہ پھر دادی تھی آتی نا چور نے آکے دادے نو کٹے ہیں اور کہ تیر کو میں رہے خواہ کے کیا کہا رہا لے دادے نو بھڑا نو مطن چکر بھڑی 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 ناظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے